اسلام علیکم پاکستان افیرسی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہی ویڈیو میں ہم کل پاکستان اور روس کے دفاعی تعلقات کے حوالے سے ہونے والی ایک اور اہم ڈولپمنٹ اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدے پر تسخط کرنے پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی طرف سے روسی کوپ اہما کو بچانے پر بھی بات کی جائے گی اس سے پہلے مختصرا آپ کو بتا دوں کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عالمی منظرنامے میں کھیل اور کھلاڑیوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور دنیا واپس سرد جنگ کے زمانے کی طرف بڑھ رہی ہے اسی تناظر میں امریکہ نے انڈیا کو خطے میں بڑا کردار دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ امریکہ ایک بار پھر خطے میں دیشتگرد قوتوں کے ذریعے اپنے معافتات پورے کرنا چاہتا ہے اور ان دیشتگرد قوتوں کی مدد اور تربیت کے لیے بھارت کو چنا گیا ہے اس سلسلے میں خطے کے ممالک نے امریکہ کو جواب دینے کے لیے آپس میں تعلقات بڑھانا شروع کر دیا ہیں اور امریکہ اور بھارت کے عزائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان چین روس ایران ترکی اور دوسرے ممالک دن با دن نزدیک آ رہے ہیں پاکستان اور روس کے تعلقات ماضی میں اتنے مثالی نہیں رہے لیکن گوادر اور سی پیک منصوبے کی وجہ سے روس دوبارہ گرم پانیوں تک رسائی کے خواب دیکھ رہا ہے لیکن اس بار روس جہریت کے بجائے برابدی کی بنیاد پر پاکستان سے تعلقات کا خواہش مند ہے اور پاکستان بھی مغربی کیمپ سے نکل کر ہمسائے ممالک سے تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے تو تعلقات میں بہتری کی خواہش دونوں طرف سے ہے اور دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت ہے تو اسی تناظر میں روس نے دوہزار چودہ میں پاکستان کو اپنے اسلحے کی فروغ پر آئیت پابندی بھی ہٹا دی تھی اس کے علاوہ دونوں ممالک بہت تیزی سے اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں جو میں آپ سے وقتاً فوقتاً ہونے والی ڈولمنٹ کی صورت میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو ویڈیو کے بقاعدہ آغاز سے پہلے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو دوستوں آپ سے شیئر کیا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے بحری جنگی جہاز اسلط نے روس کا خیر سگالی کا دورہ کیا تھا جہاں اس کا پرجوش استقبال کیایا اس خیر سگالی دورے میں پاکستان نیوی کے عالی حکام بھی روس پہنچے تھے جن میں پاکستان نیوی کے وائس چیف آف نیویل اسراف وائس ایڈمیرل کلیم شوکت بھی شامل تھے دورے کے دوران پاکستان نیوی کے وائس چیف آف نیویل اسراف وائس ایڈمیرل کلیم شوکت سے روس کے کمانڈر انچیف رشن فیڈریشن نیوی کے ایڈمیرل ولادی میر نے سینٹ پیٹرز برگ میں سینٹرل نیویل میزیم میں ملاقات کی اس ملاقات کے دوران پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان تعاون اور بحرہ ہن انڈین آشن میں سیکیورٹی کی صورتحال پر باتشک کی گئی اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان تعاون کے دوسری شعبوں پر بھی بات کی گئی پاکستان نیوی کے وائس ایڈ میڈر شوکت علیم نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عظم اور کوششوں پر روشنی ڈالی اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی پالیسیوں کے مطابق ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی میں پاکستان نیوی کے کردار کے بارے میں بھی بتایا جس میں بحرہ ہن میں امن و استقام کو یقینی بنانا بھی شامل ہے ریشن نیوی کی کمانڈر انچیف کی جانب سے خطے کے امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان نیوی کے کردار اور اس کی خدمات کو سرہا گیا روس اور پاکستان نیوی کے عالی حکام کی میٹنگ سے پہلے پاکستان نیوی اور ریشن نیوی کے درمیان انتہائی اہم دو طرفہ تعاون کے مہائدے پر دسخط کیے گئے مہائدے پر دسخط کے بعد کہا گیا کہ دو طرفہ تعاون کی یاد داشت پر دسخط سے دونوں ملکوں کی نیوی فورسز میں تعاون اور اشتراک بڑھے گا آپ کو بتا دوں کہ اصلت سے مطالقہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ پاکستان نیوی کے جنگی جہاز کو روس کی نیوی پریڈ میں اعزازی مہمان کا درجہ دیا گیا تھا اس حوالے سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ پاکستان نیوی کے وائس ایڈمرل نے بھی اس نیوی پریڈ میں شرکت کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے روس کے نیوی شپیارڈ اور رشن نیوی کی فریگیٹ ایڈمرل مکاروف کا بھی دورہ کیا تھا اس سے پہلے روس کا دورہ کرنے والے پاکستان نیوی کے پی این ایس اسلت پر اشائیہ کا احتمام بھی کیا گیا تھا جس میں روسی اور غیر ملکی معززین نے شرکت کی تھی اس تمام ڈولمنٹ سے امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور روس کے درمیان مضبوط تعاون اور شراکت داری خطے میں امن و استحکام اور دو طرفہ تعاون بڑھانے میں مددگار ہوگی اور پاکستان نیوی کے وائس چیف آف نیبل اسٹراف وائس ایڈمرل کلیم شوکت کے دورہ روس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید گرم جوشی دیکھنے میں آئے گی اور دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہوگا تو یہ تو روس اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہونے والی ایک اہم ڈولمنٹ تھی اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈولمنٹ ہوئی ہے جو روس میں پاکستان کا سوفٹ ایمیج بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان آرمی ایویشن نے فضائی آپریشن کی تاریخ میں 6300 میٹر کی بلندی پر انتہائی خطرناک ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے ایک روسی کوپیما کو ریسکیو کیا ہے اور اس ریسکیو کے دوران پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلیکاپٹر حادثے سے بال بال بچا ہے اس حوالے سے تفصیلات بتا دوں کہ روسی کوپیما جس کا نام الیکزنڈر گوکوف ہے وہ پاکستان میں موجود کراکرم پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ جس کا نام لطوک ون ہے اسے سر کرنے کی کوشش میں برف میں پھنس گیا تھا اور اس کا ایک ساتھے بھی مارا گیا تھا تو اس کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی چھے دن بعد جب موسم صاف ہوا تو پاکستان آرمی ایویشن کے جوانوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اس روسی کوپیما کو ریسکیو کیا جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد پاکستان آرمی کے چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے روسی کوپیما کی آیادت بھی کی پاکستان آرمی کی طرف سے ریسکیو آپریشن کر کے روسی شہری کو بچانے پر روسی میڈیا نے خصوصی کبریج کی ہے اس کے علاوہ روس کی وزارت خارجہ نے پریس ریلیز اور ٹوٹر کے ذریعے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے تو پاکستان کی طرف سے روسی شہری کو ریسکیو کرنے کا واقعہ بھی یقیناً پاکستان اور روس کے تعلقات میں اہم گردار ادا کرے گا اور اسے پاکستان کی روس میں سافٹ ایمیج بہتر ہوگی اس حوالے سے اینڈ میں ریسکیو کرنے کی ویڈیو موجود ہے جو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اب تک کیلئے اتنی تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خائل رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ